موسیقی تحصیل منڈی کے آلہ پیر میں بازار میں آگ کی خولناک واردات بھیکری کی دکان جل کر راکھ میں تبدیل فائر سروس نے بروقت کاروائی کر کے دو سو دکانوں کو بچا لیا مقامی شہریوں نے کیا فائر سروس کا شکریہ تھا ایک بہت ہی خطرناک حادثہ تھا یہاں پر میں آپ کو بتاؤں یہ جو مندر مارکیٹ میں ایک بیگری کی دکان تھی جہاں پر جو ہے وہ لاکھوں کا نقصان ہوا ہے تو میں سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کا شکریہ آدھا کروں گا کہ باقی جو جتے بھی مارکیٹ ہے وہ بچ گئی اس کے بعد اس میں نقصان تو بہت ہوا لیکن پھر بھی ادھا کا کرم ہے کہ یہاں پہ اس سمیں اپنے پولیسٹیشن کے سارے سچو صاحب موقع پہ آگے اور بی ایس ایف بی ایف پہ آگی جنہوں نے آگ پہ کابو پایا اور ہمارے جو مارکیٹ جلنے سے بچا دی ہم ان کا تہہ دیر سے شکریہ ادا کرتے ہیں پوری گورنمنٹ میڈل سکول برا چھوڑ میں بابا ایک قوم گھاندی جی کے یوم پیدائش پر شانتی اجلاس منقت کیا گیا مختلف سکولوں کے بچوں نے رنگ رنگ تمدنی پروگرام کے پیش محکمہ تعلیم کے آفیس ران اور سماجی و سیاسی کارپنان نے ایم پی کی شرکت بچوں کی جانب سے پیش کے گئے پروگراموں کو سراحہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جانبوں کی شرکت ہمارے دلوں کی درکت جو نئی ایڈیوکیشن پالیسی ہے وہ پرانی پالیس سے قدر بہتر ہے بچوں کو کھلی چھوٹ ہے ایکٹیوٹی کرنے کے لیے ٹیچر ہمارے اس سلسلے میں دو سال سے تاریخ راز آئی سی کمپلیکس جی ایم ایس برا چھوڑ سے مخاطب ہوں آج ہمارے ہی کمپلیکس میں جی ایم ایس برا چھوڑ میں ایک پروگرام ہنکد ہوا تھا اس پروگرام میں ہم نے اپنے کمپلیکس کے تمام تئیس سکولوں کو انویٹیشن کیا ہوا تھا کہ وہ اس کا کمپلیکس میں آئے اور تمام اوسازہ اکرام بھی اپنے بچوں کے ساتھ انہوں نے ہاپر پارٹی سپیشن کی جس میں ہمارے متعدد سکولوں کے اوسازہ اکرام نے ڈی 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 سی چیئر پرسن تازیم اکتر نے خوص آپ خوپ کا کیا افتتہ بزرگ شہریوں کو پنہ دینے کے لیے قائم کیا گیا ہمارے بچوں کے ساتھ انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ انہوں نے موسیقی سب سے پہلے میں کونچ کی عوامتی قلب سے اپنے کورپنٹ کا بہت 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 سموری آدھا کرتے ہوں کہ جنہوں نے جس تکونچ میں ایک اول ایج کو آج اینوریشن کیا ہے یہاں پہ سنکشن کیا ہے آج ہم دس کی اینوریشن کیا ہے بہت اچھی بات ہے کہ جنہی دیولپمنٹ کو ہمارے لیے ہمارے پوری کانسل کے لیے ایک عوام کے لیے بہت اچھی بات ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کونچ میں جو چیزیں نہیں ہیں وہ یہاں پہ لائی جائیں لوگوں کے لیے تو آج جو ہم نے ایک سیویر سٹیزن ہوں کی اینوریشن کی ہے پونچ میں گزشتہ شب چوری کرنے والا ایک شخص گریفتار کیا گیا پولیس تھانہ کے قریب وارڈ نمبر پانچ میں شبیر احمد نامی شخص گھر چوری کرنے والے شخص کی شناکت سی سی ٹی وی کیمرے کی امپورٹی سے دیکھی گئی پولیس نے شکایت ارج کر کے کاروائی کر دی شروع یہ ہمارے شبیر احمد میر صاحب ہیں یہ میرے پروسی ہیں یہ ساتھ میں میرا گر ہے ہم پولیس ٹیشن کے بیک سائیڈ آتے ہیں ساتھ میں یہ پولیس تھانہ ہے یہاں پر تو یہ کوئی ایک ہفتے سے مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ میری کوئی ٹائل کے دس ڈبے جو ہیں وہ اٹھا کے لے گیا ہے پھر ان کے پچھلے دنوں میں ان کی پانی کی جو موٹر تھی وہ کو اٹھا کے لے گیا پھر ان کے جو یہاں پر ٹائل کا کام لگا ہو تھا مسٹریوں کی جوے پٹر مشین Fire وLSPeiپ اٹھا کے لے گیا پھر ان کی جو پلاسٹیک کی پائپ ٹائل کے لے گیا پھر ان کے 10 پ 감ٹ کے کپس کمت سے اٹھے لے گیا یہ مجھے کہہ رہے ہے کہ وہاں سے کچھوری کر رہا ہے اس میں نے کہا ڈبGER میں 2 چیزیں وہ اٹھا لے گیا پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ یہاں پر کیم دوسریалась سامنا الای افتر دیکھ سکتے ہیں یہ چیزے дома میں آپ ان دنوں میں کیمیں گھوائے تو انہوں نے کیامرہ لگوایا پھر انہوں کو میں نے کہا کہ آپ نے کیامرہ لگوا دیا تو اب تھوڑا دیان رکھے کہ کون آتا جاتا ہے رات کو کوئی ڈیڑ بجے کے قریب یہ دو شخص کیونکہ میں پہاڑی ٹرائبل فورم نے کی پریس کانفرنس چار تاریخ کو وزیر داکھلا عمیت شاہد کے راجوری میں ہونے والے اجلاس میں تمام پہاڑیوں کو شرکت کرنے کی کی اپیر گجر پہاڑی باہیچارے کو بنائے رکھنے کے بھی کی عوام سے اپیر ساتھ سب کا وکاش سب کا وشواس اس کے بعد پہاڑیوں کے بارے میں انہوں نے پہلی مرتبہ بات کی اسی سلسلے میں جناب عمیت شاہ صاحب جو ہمارے ہومنٹ نے دینا ہے ہومنٹس صاحب چار سالسلے میں آ رہے ہیں اس کے سلسلے میں بلائے گئے ہیں اس کا پروگرام چارکوڑ کرنے کے لیے ہم نے اپنے ساتھے جترے میں ہمارے گروپے ہیں جو رسلے کے دمارے الگ لگ جبوں پر تام کر رہے ہیں ان کو ہمیں انکاروں کا بھی آیا ہے کہ جار تاریخ کو ہم نے راجوری جاتے جاتے ہیں مدہ ہے تو امریک شاہ جی جو ہے وہ جار تاریخ و راجوری میں آ رہے ہیں تو میری آپ کے میڈیا کے سب سے یہ ریپریسٹ رہے گی کہ ہم سب پہاڑیوں کو ایک ساتھ مل کے وہاں پہ جانا چاہیے پارٹی والیٹکسیز ڈیفرینٹ سین بات وہی شود بھی جنائٹ جمعوں میں منسپل کارپریشن کی ناجائز تجاوزاد کے خلاف کاروائی سرک پر لگایا گیا دکانوں کا سامان زبط کیا گیا کہا تجاوزاد پرداشت نہیں ہوں گے موسیقی 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 کیے یہاں پہ جو ہماری ایسٹی کے ساتھ آج چھیڑا چھاڑی ہو رہی ہے ان کا اعلان ہے کہ یہاں پہ ہمیں ملشک صاحب آئیں گے وہ اعلان کریں گے یہاں پہ میں روکیشت کر رہی ہوں آپ میں ہم تو پہلے ان کا ویلکم کرتے ہیں پھر ہم روکیشت کر رہے ہیں ان سے کہ مہربانی کر کے مہربانی کر کے ہماری جو ایسٹی ہے ہمارا جو حق ہے ہمارے حق ان کے ساتھ چھیڑا چھاڑی مات کی مہا سبا ہے ٹرائبل پوری جو آل انڈیا کے جو بھی ٹرائبل بارڈی ہیں وہ یہاں پر جمع ہوئے ہمارا یہاں پر جو ایشو آج یہاں جمع ہونے کا وہ یہ ہے کہ افتواہ پھیلائی جا رہی ہے کہ جو الیٹس ہیں مکشمیر کے ان کو ٹرائبل میں لانے کی بات ہے جو ٹرائبل ہیں یہاں کے وہ اس کے خلاف ہے حالانکہ ہم اس چیز کے خلاف ہے کسی کمیونٹی کے خلاف نہیں اگر کسی بھی کمیونٹی کی اگنامیکل اپلی فنیل کی بات ہے ہم ان کے ساتھ ہیں ہم نے ان کو یہیں سے کہا کہ اگر کسی کمیونٹی کی ریپریزنٹیشن صحیح سے نہیں ہو رہی ہے چاہے اس کو پانچ پرسن ہے ہم کہہ رہے ہیں اس کو بیس پرسن کی دیے گا اس میں کوئی ہاں ایک ایشو اٹھا ہے وہ جو پورے ٹرائبل اس کے خلاف ہے اگر یہ پولٹیکل ریزرویشن کی وجہ سے یہ اٹھا ہے تو پوری ٹرائبل کمیونٹی کہہ رہی ہے پولٹیکل ریزرویشن آپ واپس لے دیے لیکن ایشت سی پی ڈبلیو کو جمعوں میں احتجاج بقایت انخواہ واغذار کرنے اور انخواہوں میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ تمام سی پی ڈبلیو کو مستقل کرنے کا بھی کیا مطالبہ ہماری بہت بڑی مشکل بن گئے ہم سکولوں میں کھوک کا کام کرتے ہیں سفائی کا کام رکھتے ہیں انہیں زنینیں بھی دیئے ہیں اور ہماری سیلری جو ہے سی بی ڈبل اکیم پر مانت تین سو روپیہ ہے وہ بھی کچھلے دوزار ستارہ سے ان کا بھی پوچھنے ہی مجھے گا ہے ڈوڈاڑ ڈشتوار ڈبادرمان پنچھ راجوری اکنور ساما کٹوہ کے تمام سرکاریس میور کے خفز یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور یہ پردرشن کر رہے ہیں انہیں کئی سالوں سے پچھلی تنخوائے نہیں ملی ہیں ہماری یہ مانگ ہے ان کی ہاتھ گرے گر کے ہماری مانگ ہے کہ ان کو بکا کیا جائے ان کی تنخوائے بڑھائی جائے بہت افسوس کی بات ہے کہ آج پورا جمہوں سرکوں کے اوپر ہیں وہ لوگ جو جمہوں کے مالک ہیں پائیکون کی جانب سے سامبا میں گاندی جنتی کے موقع پر ورکشاپ کائی نکار ڈی سی سامبا انورادہ گپتہ مہمارے خصوصی کی حیثیت سے خوبی شامل دست کائی کو خروب دینے کے سرسلہ میں کی گئی ورکشاپ ڈی رکٹ ریٹ سے مشاہد چھنا پہنچ گا ہمارے یہاں پر درame رکٹا ہے یہ لوگ تو اس نے انیشیٹیو لیتا ہے یہ پروگرام اورگانیز کیا ہے پائین کون نام سے اورگنیزیشن ہے ایک ہماری جمعوم کی ہی ڈاورٹر آپگزہ سوائل ہوں کہیں گے انہوں نے بہت اچھا ایڈوانس رسک میں کام کیا ہے بہت سالوں کا ایکسپریئنس ہے وہ ایز ایسا رسورس پرسن یہاں پہ ایک ٹریننگ اور ورکشاپ جو ہے وہ دے رہی ہیں یہاں پہ ابھی وہ انہوں نے اپنا اپنے کام کے بارے میں اور کرافٹس کے بارے میں بھی بتایا یہاں کی جو آٹیزنز ہیں ان کو بتایا ہے اور اس کے باتے اور انٹریکشن بھی ان سے کریں گے اور ان کی ہانڈ ہولڈنگ کے لیے بھی شیز ریڈی کی ان کی ان آٹیزنز کو اگر کوئی اور مدد کی ضرورت ہے ان کی طرف سے تو اپنے ایکسپریئنس کو وہ شیئر کرتے ہوئے ان کو وہ سپورٹ بھی دیں گی تو میں سمجھتی ہوں کی دیریکٹوریٹ آف ہانڈی کریپس ان ہانڈ لومز اور اسسٹین ڈیریکٹر ہانڈی کریپس ان ہانڈ لومز سامبا کی اور سے یہ ایک بہت بڑا اینیشیٹی بھی لیا گیا ہے سامبا کو چینڈوں کا شہر کہا جاتا تھا کسی ٹائم میں کیونکہ کالی کو پرنٹن یہاں کا بہت مشہور تھا تو ہیاری ورکنگ آن ریوائیویگ داٹھ کرافٹ اور بیمبو کا یہاں پہ بہت کام ہوتا ہے بیمبو کا بہت کام ہوتا ہے بیمبو کا بہت کام ہوتا ہے اس میں ہم جو لہسر نون کرافٹس اف انڈیا ہے جو کی دائن کرافٹس ہے ان پہ ان کے ریوائیویل پہ کام کر رہے ہیں میں جمو سے ہی ہوں میں بیچرین دیزائن ہوں پہم لیفت اور آفٹر ورکنگ فر ٹویلیورز انکارپرٹ اب ایتنگ ایتنگ تایم 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 سو ہم لوگ چار سے پانچ کرافٹس میں پرم سام منیپور ہمارچال اور جمو ریجن میں ان آٹیزن کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کرافٹس پہ ان کے ریوائیویل پہ تو آج ہم یہاں ہنڈی کرافٹس این ہنڈنڈو دیپارٹمنٹ کی ساتھ کولابریٹ کر کے یہاں کے جو آٹیزن تھے سامبہ ڈسٹرک کے جمو کے ڈوگرہ چوک میں سرخادسہ سکولی بچہ زکمی گاڑی نے سکوٹر کو ٹکر مار دی ٹریفک پولیس نے بروقت کاروائی کر دی شروع یہاں سے ہمیں آیا اپنے سر سے شاپنگ شاپنگ کر کے ٹرین سے اترے ہیں وہاں پارکنگ گاری میں لگی ہو تھی وہاں سے ہم نے یہاں سے آر دے یہ بچے سائد سے جاتے اس کو سائیڈ سے ہیٹ ہوئی ہے تھوڑی سی دیگا وہ سسلہنسر اتر گیا یا اترہا ہوا تھا وہ رسیے باندھے ہیں کیونکہ میں ایک بچے اس کو لگی ہے سمجھ رہا ہوں میں نے دونوں بچے سے پوچھا میں نے پوچھا آپ کو بچے لگیا بتاؤ ہمیں وہ کہہ رہے بچے نہیں تھوڑی سی اس کو رگر لگیا لڑکی موسیقی